وَنُسَلِّيَ لَا رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خریت سے ہوں اور ہمیشہ خوش رہیں زلحاج کا چاند نظر آنے والا ہے پاکستان میں انشاءاللہ دس جولائی کو انشاءاللہ زکات کا جو ہے انتیس تاریخ کو زلحاج کے چاند کے نظر آنے کی تلعہ جو ہے وہ مل جائے گی یا ہو جائے گا جب بھی انشاءاللہ ایک یا دو دن میں ہو جائے گا جب نظر آ جائے گا تو اس سے قبل ہمارے لئے کیا ضروری ہے مسلمانوں کے لئے کہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے حق نے پیارے اللہ کی راہ میں وہ لوگ کیا کریں وہ مسلمان مرد اور عورت جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہے ابراہیم سنت کو پورا کرنا ہے ان لوگوں نے اپنے ناخن اور بال جو ہے وہ چاند نظر آنے سے قبل جو ہے وہ تراش لیں آج جمعہ تو مبارک ہے آج آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کی سنت بھی ہے جمعہ کو ناخن تراشنا تو جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ لوگ کیا ہیں کہ اپنے بال اور ناخن جو ہیں وہ آج تراش لیں تاکہ چاند نظر آنے کی صورت میں جو ہے وہ قربانی کے بعد ہی پھر اس کو تراشنا جو ہے وہ مسنون بھی ہے احادیث سے اور مستحب بھی انشاءاللہ ہفتہ دس جلائی کو پاکستان میں انتیس زکاة ہوگی اور زلحج کا چاند نظر آ سکتا ہے اس لیے ہم سب اپنے ناخن اور بال ہفتے کے دن تک تراش لیں کیونکہ زلحج کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی تک ناخن اور بال نہ تراشنا مسنون بھی ہے اور مستحب بھی اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اپنے پیارے اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم وہ غریب ہمارے وہ غریب بہن بھائی جو قربانی نہیں کر سکتے گوشت نہیں کھا سکتے ان کا خیال رکھئے گا انہیں اپنی ساتھ جو قربانی آپ کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تاکہ اس کا جو ہے گوشت پہنچائیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جہاں بھی رہیں خوش رہیں فی امان اللہ وآخر دوانن ان الحمدللہ رب العالمین